فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا سخی سلطانِ بَهُ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس حدیث کی وضاحت میں یوں فرماتے ہیں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَائِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَائِ یعنی اس حدیث کا اگر ترجمہ سمجھنا ہو اس کا مقصد و مدعا اور معنی آپ دل میں محفوظ کرنا چاہتے ہوں تو وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جس نے خود کو فنا کی حالت میں پہچان لیا فنا کی حالت میں پہچان لیا یعنی اپنے آپ کو کنزور جانا اپنے آپ کو حقیر جانا اپنے آپ کو کم تر جانا اپنی خواہشات نفس کو تر کیا اور اس کو فانی سمجھا اپنے آپ کو ہر اپنی خواہش کو فانی سمجھا اس دنیا کو فانی سمجھا آپ کہتے ہیں جس نے خود کو فنا کی حالت میں پہچانا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو بقا کی حالت میں پہچانا بقا کی حالت میں پہچانا یعنی یہ ایک ترازو ہے کہ اپنے آپ کو جب تو پہچانے گا کس طرح پہچانے گا کہ میری خواہش تو کیا ہے میں صوفیاء کے ہم بات تو کرتا ہوں